اسلام علیکم ویورز والکم بیک ٹو ما یوٹیپ چینل سیک اینڈ رائز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی میں جوبز کے حوالے سے ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی میں ہر سال منیجمنٹ ٹریننگ آفیسرز کی جوبز آتی ہیں اس کے علاوہ در ورکنگ سٹارفز کے بھی جوبز آتی رہتی ہیں بردیز آر فور شور اور اس کا ٹائم پیڈیٹ بھی ہی ہوتا ہے تو یہ جوبز کے سرحاں کی ہیں کن کن کیٹیگریز میں ہیں کون لوگ الیجیبل ہیں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی بکوز ارسیونگ لٹ اف کیوریز فرم مائی ویڈیو جو کہ میں نے فوجی فرٹیلائزر کمپنی میں ایکسپیرینس کو شیئر کیا ہوا ہے اور ساری ڈیٹیل کو شیئر کیا ہوا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس پر کتنے کامرس کر کے پوچھتے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ فردر اگر اس کے لئے اپلائی کر رہے ہیں then you have all the information تو یہ جوبز کے اس طرح کی ہوتی ہیں these are the management training staff that are there to analyze the working you know industry میں جتنا کام ہو رہا ہوتا ہے آپ کو train کیا جاتا ہے that you have to evaluate and analyze all these things so وہ efficiently وہاں پر work course ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو eligible وہ candidates ہوتے ہیں they are graduates from the different engineering sectors جو کہ وہ mentioned ہوتے ہیں ان کی advertisement میں بلکہ اس ویڈیو میں بھی میں آپ کے ساتھ شکر کروں گی اور chemist کی job ہوتی ہیں جس میں chemistry کے خاص domains ہیں جو کہ apply کر سکتی ہیں اب اس کے لئے جو ہوتے ہیں prefer کیا جاتا ہے fresh graduates کو so if you are fresh graduates then you are very well suited for this job because they consider that fresh graduates ہیں تو وہ ان کو train کریں گے for their future jobs in this industry ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو different sectors ہیں وہ mechanical, chemical, electrical and electronics engineering ہے اور chemist میں analytical, inorganic اور industrial جن کی specialization ہوگی صرف وہی لوگ اس کے لئے eligible ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے academic records کو اور NTS test اس کے لئے specific conduct کیا جاتا ہے جس کو NTS fertilizer کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب NTS get اگر آپ کے پاس ہے یا پھر کسی اور kind کا NTS subject ہے that were not valid for this اس کے لئے specific kind of test ہوتا ہے جس کو NTS fertilizer کہا جاتا ہے یہ آپ NTS کے website پر جا کر ہی اس کے لئے register کریں گے خود کو ٹھیک ہے اور اس کے لئے جو ہے test ہوتا ہے وہ تین دفعہ سال میں conduct کیا جاتا ہے January میں, February میں اور March میں ٹھیک ہے تو آپ تین chances آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنے marks کو improve کرنا چاہیں تو آپ تینوں attempt کر سکتے ہیں otherwise you can go for any one of these آپ feb والا بھی دے سکتے ہیں March والا بھی دے سکتے ہیں یا صرف January والا it's up to you کہ آپ کس time پر free ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو apply کرنے کے لئے NTS کے لئے آپ نے اس کی website پر جانا ہوگا NTS کے وہاں پر اپنے آپ کو register کر لینا ہوگا specific اپنی suited date پر جو آپ کو suit کرتی ہے ٹھیک ہے جب آپ test کو qualify کر لیں گے تو پھر آپ نے FFC کے carrier portal پر جانا ہے جب میں ابھی آپ کو لے کر جاؤں گی اس کے بعد آپ کو سارے details ان کے website سے بھی دکھانی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ جو ہے وہاں پر اپنے complete details آپ کا almost bio data form ہوتا ہے اس میں سارے details ہوتی ہیں کہ آپ کا experience کا ہے آپ کی graduation کہ آپ کی extra curricular activities کیا ہیں curricular activities کیا ہیں CGP ایک اتنا ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہے NTS کا score کیا رہا آپ کی graduation ایک سکٹر ساری scores وہ سب کچھ mention ہوتا ہے وہاں پر and you have to fill that اور اس کی base پر وہ short list کرتے ہیں candidates کو ایسی لئے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو ہر سال apply کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے name نہیں آتے تو تین چانس تین reason ہو سکتے ہیں number one کہ وہ ان کی graduation کو کافی سال ہو گئے ہوتے ہیں they are not fresh graduates تو they are not very well suited for this اس کے بعد جو ہوتے ہیں وہ candidates آ جاتے ہیں جن کے academic سوچے ہیں but they don't have any other kind of the achievements or any kind of other curricular activities تو یا پھر تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے test کا score جو ہے وہ اچھا نہیں آیا ٹھیک ہے تو اس رہاں کی تینوں situations آپ کے پاس ہو سکتی ہیں جس کی base پر short list نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے کسی بھی factor کی وجہ سے وہ short list جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی bio data form میں انہیں کوئی بات detractive لگی ہے that is new to them یا پھر جو ان کی industry کے ساتھ very well aligned کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کو جو ہے apply کرنے کی last date ابھی NTS کی rate آپ consider کریں NTS کا جب آپ کا result آ جاتا ہے تب آپ ان کی website پر apply کرتے ہیں جس کی last date 30 April ہے 2023 کی ٹھیک ہے تو آپ ان کے اب ہم website پر چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی jobs ہیں اور آپ نے کیسے desk پر پیٹ تو آپ نے کرنا کیا ہے FFC کی website پر جانا ہے وہاں پر carriers میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ ان کی current openings کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم جاتے ہیں کہ ان کی current openings میں کتنی jobs آئیں بھی ہیں so there are around management training chemicals chemist electrical instruments آپ دیکھ سکتے ہیں different categories ہیں جس میں apprenticeship کی ابھی dates ہیں تو apply کرنے کی جس کی ویڈیو میں سے پہلے بھی بنا چکی ہوں ٹھیک ہے management trainee کا جو test ہوتا ہے that is majorly of the for example we talk about chemical chemical کا دینے جا رہے ہیں ٹھیک chemical engineering regarding that اس میں بھی یہ ہوا گا کہ 50 marks کا portion ہو گا اس میں آپ کے graduation میں آپ نے جتنا پڑھا ہو گا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کے chemical جب ہم نے test دیا تھا کہ ہمیں غلطی سے mistakenly chemical engineering کا test مل گیا تھا تو وہ test ہم نے پڑھا اور اس کو دیکھا تھا that were according to some laws of chemistry اور اس طرح سے تھا یعنی کہ آپ نے اپنی graduation میں پڑھا ہوگا گا بھو پھر replace ہو گیا تھا ہمیں chemist کا test مل گیا تھا دوبارہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ chemical lec cover کافی لوگ نے attempt بھی کر لیا تھا تو دوبارہ cancelled ہوئے اور chemist کا paper دوبارہ دیا گیا تھا chemist میں ہمارے پاس chemistry میں جیسے ہم پڑھتے ہیں spectroscopy پڑھتے ہیں analytical پڑھتے ہیں industrial ٹھیک ہے تو ان تینوں سے جو کائن کی story دی جاتی ہے کہ اگر اے نے یہ کیا ہے بی نے یہ کیا ہے سی نے یہ کیا ہے تو اے اور بی نے کا کیا لنک ہے اس قائن کے questions ہوتے ہیں جو کہ آپ نیٹ پر کریں وہ time consuming بھی ہوتی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے تو ہم ان کو open کر دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا requirement ہے so for example i am opening chemist here تو میں نے یہ download پہلے بھی کی ہوئی ہے i think just have a look on that تو یہاں پر ہم نے chemist کی job کو نکال لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کی job retail آپ اس طرح individually جس بھی category میں ہے اس کو آپ نکال لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ plant site کہاں پر ہے گھوٹ مارچی میں ہے میرپور متعلوں میں ہے جو ان کے head offices ہیں وہاں پر یہ job ہے یہ جہاں پر ان کا plant sites ہیں اس کے لئے requirement یہ ہے four year of universities field chemistry specialization آپ کی ہونے چاہیے analytical میں inorganic میں industrial میں so all these are good enough to go with ٹھیک ہے تو last semester کے candidate یا result of candidates also eligible ہوتے ہیں اور preferred بھی ہوتے ہیں بکوز they are very fresh graduate کے لئے آپ کے پاس NTS fertilizer ہوتا ہے وہ ساری details آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں maximum age 27 years ہیں اور تو یہ jobs ہیں وہ 4th of December کو upload ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہم mechanical کا دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے جی mechanical کا تو mechanical میں بھی یہ ہی انجینئرنگ تکنالوجی ہونے چاہیے اور اس میں concentration mechanical mechatronics industrial engineering اچھے تو مطلب ہر فیلڈ اس کے اندر بھی specified concentration یا major کے لوگ ہیں جو کہ eligible ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی جو بھی آپ کی category ہے اس کو open up کریں اس کے لئے آپ سب آپ analytical ریزننگ کے questions کو prepare کریں تو آپ یہ رکھیں گا کہ analytical reasoning میں دو کو follow کرنا ہوتا ہے پھر اسے related آپ نے answer کرنا ہوتا ہے تو اس کو practice سے بہتر کیا سکتا ہے باقی english portion بھی اگر nts general کا test دیا ہوا ہے get کا test دیا ہوا ہے تو آپ idea ہو گا otherwise you can search practice کچھ بھی آپ سے related کریں تو english ایک تھوڑی interview ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی job ہوتی ہے تو یہ تھی اس کے سارے details اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ کو question ہو تو آپ comment پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ